ایک بات بہت یاد رکھنے کی ری ایکشن جو ہوتا ہے عمل کا رد عمل جیسے گوتا ایسا دیش آزاد نہیں ہوا جب بٹے تھے تو کٹ رہے تھے اور جیسے ہندو مسلم سیخ عیسائی آپس میں جب بھائی بھائی یہ جب نعرہ لگا تو دیش اس سے زیادہ کم سنگھر سے دیش آزاد ہوگی یہ نفرت کی آوازیں جہاں کہیں سے بھی آتی ہوں بند ہونا چاہیے اور ہندو مسلم سیخ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے جو نعرہ لگا کر کے ہم بٹے تھے تو کٹ رہے تھے اور جب ایک ہوئے تھے تو ہم اس کو ویسے ہی مان لیے کھانے والے لوگ تھے اس وقت بھی جب سنا کے اس وقت مسلمان نہیں تھے کچھ لوگ جب جینا دو بھر ہو گیا اجیرے ہو گیا جنے گی تو کچھ لوگ ایک آدمی کے گھر میں بڑھے تھے اکرام لیلہ کی بات پر ہے بہت بڑی جب ہے ایک صاحب وہی مسلمان نہیں تھے ان کے دھر میں اکٹھا ہوئے دو چار آدھس آدمی کے مکہ میں اور عرب میں لوگ روٹ لیے جاتے ہیں اور ساری چیزیں برائیہ بیان کی تو کچھ تو ہونا چاہیے کچھ لوگ وہاں جو جان پر کھیل کے ہوتے جیسے بچائیں کچھ تو کریں تو اس میں ہمارے نبی دوڑے دوڑے چلے گئے ہاں ایک نوجوان تھے اور اس وقت نبی بھی نہیں بنائے گئے تو یہ جو دھروں کا مسئلہ اور جا کر کے اس میں اس میں آپ نے ہاتھ میں وہ رکھا کہا کہ نہیں ایسے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا کوئی کسی طرح کا یہ نہیں ہوگا تو اور ایک بات کا دوبری غلط فہمی ہے لوگوں کو ارے وہ تو اسلام نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے یہ نبی نے جب پوری دنیا نے ان کی طاقت مانے جانے لگی اور ان کا جھنڈہ فہرانے لگا تب انہوں نے اس کو یاد کیا قرآنی بات کو اسلام نبی بننے سے پہلے کہ آج بھی لوگ اگر ہم کو بولائیں اس طرح کے یعنی دائر مسلم بولائیں کہ ہم لوگ مانوتہ کے لیے کچھ کام کر لے جائیں گے تو آج میں دنیا کا سب سے بڑا انسان انہوں نے نہیں کہا لیکن میں کر رہا ہوں آج میں اس حالت میں کہ قرآن آ گیا ہے اتنا بڑا سندیش آگئے تب بھی میں دوڑ کے جا کر کے اس طرح کے سلح میں شرک پھلا تو یہ تو بلکل میشن ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ ابو زبی میں کیسے اوپ آزم آئے ہوئے تھے مازہر تھے ہم لوگی تھے کیسے وہاں پر یہ ہوگا کہ ہم کو مانوتہ کہ کیا کیا کرنا چاہیے تو وہ ممکن ہے اور کرنا بھی چاہیے جس حد تک کر سکے ہم لوگ سنم اترہ پردیل سے ڈالے دے جا رہے ہیں کہ بٹیں گے تو بٹیں گے آپ بھی لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ نعرہ ہے اور آپ کا اچھوٹ آئے کر رہے ہیں میں کس سے دیکھتے ہیں پردول سے یہ نعرہ دے جاتا کہ بٹیں گے تو پٹیں گے اترہ پردیل سے آپ بھی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ نعرہ ہے کہ آپ کریں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں خود بول کے بچ میں آپ جتنی لبی جو بات کر دی اور جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کی تو پہلے ہی جواب آ چکا ہے اور شروع میں بہت دردمندی سے کہا اور بہت گھما فرا کے بھی کہا کہ اعتراض ہوگا جب آپ اچھے کی بات کہیں گے کوئی آپ کو ظلم کر رہا ہو اور آپ کہیں گے نہیں اس کو کسی طریقے سے تم نرمی سے کرو تو آپ کو لوگ وہ ایسے کہیں گے نہیں آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا کوئی سیاست ہے بجدلی ہے فلاں ہے فکار تو میرا بیعہ میں محبت ہے جہاں تک پہنچے اور ایک بات بہت یاد رکھنے کی ری ایکشن جو ہوتا ہے عمل کا رد عمل جیسے کوتا ایسا تو کتنا ہوا آپ احتیاط سے کریں گے کچھ نہ کچھ اس میں سختی آ جاتی ہے سمجھے گی نہیں سمجھا ہو سکتا ہے پہلے سے پہلے نے جو جو چیلنج کیا ہو جس طرح کیوں گالی دی ہو مارا ہو اس سے زیادہ وہ چونکہ جل ملایا ہوا ہے تو زیادہ پڑھے تو عمل کا رد عمل ری ایکشن کبھی بھی نیچر پر نہیں ہوتا تھتری نہیں ہوتا تو وہ چیز تو اپنی جگہ ہے اس لئے رد عمل کے طور پر کوئی کچھ کہتا ہے بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں اب آپ کہیں کہ وہی بات تو مارا نا آپ کی کہلے لگے اور میڈیا کا نام ہی ہے کہ وہ کہلہ لے جائے جو نہیں کہنا چاہتی تو اب وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم ایسے مار دے گئے ایسے ختم کر دے گئے دوسرا اسی ذہن کا دوسرا اسی ذہن کا ہے جو اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو میں اس کو دورانا نہیں چاہتا ایک کہتا ہے کہ یا تو فلان یا فلان یا فلان جگہ جاؤ یا فلان جگہ جاؤ یعنی بلکل دفع کر دیں گے یا دفع کر دیں گے تو دوسرا اسی ذہن کا ہے یہ دونوں نہیں ہے سمجھیں گے نہیں سمجھیں یہ دونوں چاہے ادھر کے ہوں اچھا ہے ادھر کے ہوں کسی بھی ورک کے ہوں وہ اپنے دھرم کا نہیں ہو سکتی سمجھ آپ نے شاید میری بات سمجھ میں آگئی ہو کہ اس طرح کا کوئی جواب دیتا ہے کہاں دیا کس پسے مندر میں دیا اس کو وہ سمجھتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہے اچھا بٹو گے تو کٹو گے بٹو گے سے دیمی تم رات دے سکتا ہے کیونکہ میں اچھا معنی پہنوں یعنی ہندو مسلم سیکھ ہی سائی میں کہہ دوں گا آپ سے کہ اہلِ حدیث لڑ رہے تھے انگریز کے آنے کے بعدی سے فتوہ دیا تھا اٹھارہ سو سترہ میں زودار فتوہ دیا تھا شاہدل عزیز نے جو اہلِ حدیثوں کے دادا لگتے ہیں شاہدل عزیز نے فتوہ دیا تھا جہاد کرنے کا ان سے ڈاکٹر تارہ چند کو پڑھی لکھا ہوا میں آپ نے چلتے دیم لسک آنا پڑھے گا ہوں تو اس وقت یہ سب کچھ تھا ایک اینے لڑتے میں نے میسیس گاندھی کو لکھا تھا اس وقت جب ہمارا اٹھارہ سو سنتاؤں پر جسل منایا جا رہا تھا میں نے ان کو لکھا تھا انہوں نے منشی جی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس کو پہلہ مسلح جہاد کہہ رہی ہیں بھارت میں کہ پہلی مرتض شنگھرس اس طریقے سے ہوا یہ پہلہ نہیں ہے یہ ایک تیسوہ ہے اس سے پہلے تیس اہلِ حدیث لڑ چکے ہیں اسی پنڈی جی جوہ اللہ نہروں ایسی نہیں کہا تھا انہوں نے اور آپ پڑھئے اس کو تو اس میں لکھا تھا کہ پورے ہندوستان کی سارے ہندوستانیوں کی ساری بریدانوں کو ترازوں کے ایک پنڈے میں رکھے ہیں اور صرف پٹنا سعادی پور کے اہلِ حدیثوں کی قربانی کو ترازوں کے دوسرے پنڈے میں تو یہ بھاری پڑھے گا میرے کہنے کا مطلب یہ پھر بھی دیش آزاد نہیں ہوا جب بٹے تھے تو کٹ رہے تھے اور جیسے ہندو مسلم سی کیس آئی آپس میں جب بھائی بھائی یہ جب نعرہ لگا تو دیش اس سے زیادہ کم شنگھر سے دیش آزاد ہو گیا میرے سرہ کر کے بیٹھ گیا اور میں انیسو چھے کی بات کر رہا تھا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بلکل میدان میں اہلِ حدیث تھے آزادی کے حقیقتی ہیرو وہیں تھے آپ اگر اس وقت صرف اللہ بن کلام آزاد کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے کہ وہ ہی ایک کبھی آلِ حدیث کے حیثے سے نہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں اور آپ کے لئے میں ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ انگریز کے خلاص جو جہاد کا فتوہ دینے والا ہے انڈیا کا نہیں پورے وشو کا سب سے بڑا گروہ حدیث کا جسے آلِ حدیث کہا رہا تھے ہیں سب پڑھنے آتے تھے یہ آئیں گے نا امام وہ شاید کہیں کہ ہم کو لے چلو اس گلی میں ہمیں نہیں لے جاؤں گا جہاں وہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے پاٹک خبش خام میں پرانی بلی ایف چیسن کے پاس وہ آدمی جہاد کا فتوہ دینے والا اور وہی آدمی جب دیکھا کہ ایک چھاری میں رات کے اندھیرے میں ایک انگریز عورت کرام رہی ہے تو جان پر کھیل کر کے اس انگریز عورت کا کیا ہے مان دیا تھا اس کو تین مہینے اپنے گھر میں اپنے جان پر کھیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا لزر چل جائے گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اس عورت کا خصوص نہیں ہمارے نبی نے کہا کہ بچوں کو نہیں سامنے دشمن جو بندوق چلا رہا ہے فوجی ہے اس کے بچے کو اس کے بوڑھوں کو اس کے گرچہ گھروں کو اس کے مندیروں کو اس کے عوازت گاہوں کو کوئی ٹیس نہیں پہنچ ان کے درختوں کو نہیں کٹنا نیا صاحب جس طرح حدیث کا پارٹ پڑھایا آپ مراکش مغلی میں اقصاد چلے جائیں آخری چھوٹا یا میں نے رات دکھنا تھا تو سب یہ نام میرے بھی آ رہے تھے جو پڑھ کے گئے تھے یہاں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب قربانیوں کے باوجود اب لوگ انہوں نے لکھ دیا کہ انگریز کو جب پتا چلا تو اس نے شب سلورما خطاب نے دیا آج تو اس کو ڈھو رہے ہیں کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ یہ نفرت کی آوازیں جہاں کہیں سے بھی آتی ہوں بند ہونا چاہیے اور ہندو مسلم سکھی عیسائی آپس میں بھائی بھائی کے جو نعرہ لگا کر کے ہم پٹے تھے تو کٹ رہے تھے اور جب ایک ہوئے تھے تو ہم اس کو ایسے ہی مان لیتے ہیں آخری چیز ہمارے نبی کے زمانے میں پہلے ایک نعرہ تھا نعرہ آپ کو یاد ہے یو بی میں کوئی لگا رہا ہے جس کو آپ کو کوٹ کر رہے ہیں نبی کے زمانے میں ایک عام نعرہ تھا کہ انصر اخا کا ظالم ان مذہب اپنے خاندان کا اپنے مذہب کا اپنے دھرم کا ہو تو اس کی مدد کرنا چاہے جتنا ظالم ہا تو ہمارے نبی آئے اس نعرے کو نہیں بدلا میں بھی یہاں جو آپ کر رہا اس نعرے کو نہیں بدلا بٹنے سے مراد یہاں ہندو مسلم سکھی سائی ہے ہم کرنا اچھے معنی میں جائے وہ جانے اس کا ایمان جانے نیت جانے لیکن ہمارے نبی نے کہا انصر اخا کا ظالم کہا کہ آپ جاہلیت کی سارے باتیں مٹانے آئے ہیں ظلم اور آتنگوات کو مٹانے آئے ہیں اور وہی جو نعرہ دیتے ہیں وہی آپ دے رہے ہیں کہا کہ ہاں دے رہا ہوں بھائی کو مظلوماً کہا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں ہم لوگ یہ تو مٹا دیا آپ میں تو کہا کہ ظالم کی مدد مظلوم کی مدد جس کا ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کرو اور ظالم کی مدد جو میں نے کہی ہے اس کا ہاں کوری مضبوطی سے پکڑو میڈیا کی آواز آواز سے دبا دو فوج اور طاقت ہے حکومت ہے تو وہ اپنے قانون سے اپنے اقتضامیہ سے دبا دے جو جہاں ہے وہ کوشش کرے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولانا صاحب پاس تقریر صریف رکھی ہے تو مولانا صاحب تقریر سے دبا دیں اس کو ظالم کو سمجھا دیں اس کے دل کو ڈالا دیں تو ہم لوگوں کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے ہاں برا ہے تو برا ہے اس کو برا کہیں گے لیکن ایسے جھم سے کہیں گے کہ خود کہنے والے پر اچھا اثر پڑ جائے یہ میرا سمجیش ہے ہم مر گئی جنیعہ تیردیس کا سمجیش ہے بلکہ یہ ہے کہ مسلمان کس چیز کہیں خود ہی ستر بہتتر بہتتر بڑھے ہوئی یہ تو پہلے گھر سے تو شروع کرنا ہی بھائی میرا بیٹا دونوں بیٹے گڑ رہے ہیں اور میں بڑی سمجھ سے موچی پرسی میں بیٹھ کے بنچائے کرنا ہوں سمجھا کی نہیں سمجھا ابھی بات تنظیموں میں لڑائی تھی تو میں نے دیکھا کہ بھائی خود ہی مجھے لوگ بڑھایا مجھے ذمیدار بھی بنایا تو سب کوئے صلح کرائے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن تنظیم بڑی ملت کی تنظیم ہوگا تو اس کو میں نے کہا کہ گھر میں ہم سدھار نہیں پانا ہم ہاں کیا سدھار نہیں ہوئے تو گھر میں حقیقت میں مسلمان کو سدھارنا چاہیے ان کو دیکھانا چاہیے کہ ہاں ہم کیسے بھائی بھائی بن کے راتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سی بھائی بن پر رہ سکتے ہیں تو یہ خلقہ بندی ہے کہیں جاتے ہیں کہیں کچھ ہے اس سے تو ہم کو نمٹنا ہے اور پہلے اپنے ڈھلی سے نمٹنا ہے لیکن نمٹنے کا طریقہ ہمارے یہ ہے کہ جتنا سدھ دے دو وقارے ہو ہمارے نبی جب سخت مسئلہ آتا تھا تو اس وقت کہہ رہا چاہیے کہ بلکل اس کو ختم کرو تو کہتا ہے سدھ دے دو جتنا بہتر اور دوسر طریقے سے لا سکتے ہو قریب اس کو لا سدھ دے دو وقارے ہو اور جتنا دور کرنا اتنا ہی قریب کرو تو یہ تو ایک خلصفہ ہے جس کو ہم لوگ اس وقت نہیں کر رہے ہیں بقیہ یہ ہے کہ جیسے قانون ہے قانون کا ہاتھ ہے تعذیر ہے احساس ہے اب میں آپ لوچیر نہیں تو میں کیوں لگا دوں کسی نے کہا کہ بڑا کٹھوڑ دھرم ہے وہ کوئی لڑکی کا بلاتکار کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سیدھے پتھر سے مار کے اس کو کر دوں شادی شدہ ہے تو تو ہمارے ایک ہوم مینیشٹر نے بھی کہا تھا اس وقت میں نے ان سے کہا تھا جب سعودی بادشاہ آئے تھے وہ مل گئے تھے وہ صدر جمہوریہ کے ہاں ہندہ پتیجی کے ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان سے کہا کہ آپ ادھے اور کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے بلاتکار ہو رہا ہے اور اسی دمانے میں شاید بس سے میں بچی کے بلاتکار ہو رہا تو مار ڈالا جاتا ہے تو کہا کہ کٹھور سے کٹھور کانون بننا چاہیے وقت اپنے سے کھلا دیتا ہے کھلا دیتا ہے تو یہ سب چیزیں مانا ہوتا ہے کہ عزت کے لیے توہیر کے لیے نہیں ہیں اور اُس سب چیزوں کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے سزائے ہیں ظاہیر کو قیفر کردار تک پہنچانا ہے لیکن کون پہنچائے گا میں ہے یعنی اسلام میں ہے کہ پردہ نہیں کر دی ہے دونوں آدموں در کے لڑ لیتے ہیں وہ قانون ہے وہ انصاف ہے کہ ٹریفک میں اس نے غلطی کر دی تو آپ کلار پکڑ لیں نہیں اس کے لیے سمجدان ہے اس کے لیے لوگ ہیں وہ اس کو کریں گے اس راستے سے اس کو سزا ملے گی یا اس کو جو ہوگا ہوگا اس دونوں سب چیزوں میں ساکھ کرنے سے سمجھنا آ جائے گا کہ ہم ظالم کی کبھی بھی مدد نہیں کرتے ظالم کی کبھی مستنائی نہیں کرتے بندہ اس سے بڑا ظلم نہیں سمجھتی لیکن اس کے سمجھانے کے اور اس کو